بہت اچھی اہم شخصیت کو اپنے سادر انوائٹ کیا ہے تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتا چلوں آپ کو ان کے بارے میں سب سے پہلے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں یوکی کے اندر بون ہوئے پاکستانی فیملی سے پاکستان کی کشمی ریجن سے اور یہاں یوکی کے اندر انہوں نے بہت اچھیومنٹ کری ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں حاضر ہیں سکوڈرن لیڈر محمد آزم السلام علیکم و علیکم السلام ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک اللہ شکر ہے کیسے رہے آپ یہاں پہنچے آرام سے آج کے دن کیسا چل رہے آپ کا دل بہت بہت جنگہ ہے موسم جنگہ ہے اور آج آپ کے پہلے دفعہ پاکستانی پروگرام میں انوائٹ کیتا ہے بہت شکر ہے جی ایکشلی آزم ہم لوگوں نے اس کی سارے آئیڈیالوجی یہ ہے اس پروگرام کی کہ ہم اپنی جو پاکستان جو بلانگ کرتے ہیں لوگ اور جو یہاں پہ انہوں نے کافی اچھیومنٹس لی ہیں اور یہاں کسی لیول پہ پہنچے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے منوایا ہے ان لوگوں کو ہم یہاں انوائٹ کریں اس پروگرام میں ان سے ان کے ایکسپیئنسز ڈسکس کریں جانے کے کیا ہے کیا نہیں آپ روائل ایر فورس کے اندر سکوڑڈلینر کے طور پہ کام کر رہے ہیں لاست 24 ایر سے کام کر رہے ہیں تو ہم آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی طرف سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا اے جی بہت ریزن وہی کیا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کا مشہورہ زنگی میں پروگرام بنجاہ ہے میں جوان ستارہ سالوں برسی اور برادفرد میں شاپنگ کر رہا ہوں سامنے آپ نے یہ کریئر فورس اے فورس کریئر سنٹر کا میں بہت وینڈ میں تک نہ ہوئی کیا ہے اور جاہز کا فورتو سی فسٹ جیٹ کا اس میں تھوڑا تھوڑا بہت انٹریس ہونڈ گیا انٹریس ہونڈ گیا اور پھر میں پلائی کرتی اور یہ ان چویس سال گزر گیا تو بیسیکلی انٹریسٹ آپ کا سٹارٹ ہوا جہاز کی پچھر دیکھیں کہ جہاز پلائی کریں گے بلکل فیسٹ جائے ٹونیڈو کا فورٹو سے تو آج 24 ایرز دان در لائن کیا آپ فیل کرتے ہیں کیونکہ افکورس پاکستانی کمیونیٹی کے اندر یہاں اس کنٹری میں رہتے ہوئے ان کے بہت ساری ریزرویشن ہیں اس بارے میں کہ پاکستانی جائیں اور ایر فورسز یا کوئی بھی آرمی یا کسی اور کو جوائن کریں لوگوں کی ظاہر سی بات ہے اپنے خدشات بھی ہیں جہاں لوگ ڈرھتے ہیں کہ دسکرمنیشن آپ کی یہ 24 ایرز کیسے رہے ہیں؟ بلکو بلکو ماری 24 اور 24 سال میں ٹوٹل ایکسپیئرنس ہے وائی انیس سو چھراسٹی پنجاسٹی ٹھاسٹی گرے لوگ بہت پاکستان لوگوں سے پسند کرتے ہیں اور ریسزم جانی بہت دیفکلٹ سے کھانے کا پرابلم سے علال گوشت نہیں سی اور نماز روزے کی جگہ بھی نہیں سی بہت دیفکلٹ پہلے جرانی مچھا مچھا سلو بندہ کام کرنا کرنا اس ٹائم تو بہت بہت فرقیا کوئی ریسزم نہیں ہے بندہ یہ نہیں آجتے ہیں بلکو نہیں کیونکہ یہ گرے لوگوں اور پاکستانی لوگوں سے نہیں پسند کرنے وہ آر دنیا کا سسلہ ہے لوگ دوسرے کو نہیں پسند کرتے کسی بھی نیشنالیٹی گرے یہ آپ مہین نہ کرنے کیونکہ میں شورا آپ کا اوڈینس موسیلی یہ کشمیر اور پتھواری بولتے ہیں یہ زبان اردو بہت لوگ نہیں سمجھتے بلکو آپ بولیں آپ جس میں کامفٹیبل ہیں اب ایسے بات کریں اس وقت جرانی ایئر فورس میں انڈرپس ایکل اپورٹینٹی پالیسی ہے اور کوئی بندے کی یہ ریسزم ایکسپیرنس اور وکٹمائزیشن اور ہرسمنٹ کمپلینٹ پرسیجر فل توٹل کمپلینٹ پرسیجر ہے اور پچھلے داس بارہ سال ایک وقت بھی نہیں آیا جب ایکسپیرنس اور ہوسکو سے سنیا ہے یہ ریسزم کی پرابلم ہے پہلے دیفنیٹلی 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 آپ نے یہ بات بھی مینشن کری جیسے ایٹیز کے اندر حلال کھانے کی پرابلم ہوتی تھی نماز کے لیے پرابلم ہوتی تھی ام نوٹ ٹوشور کہ آپ کو اس طرح سے جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں روزے میں ہو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اب ان چیزوں کی کیا سیچویشن ہے ان سیچویشن بولتنگا ہے ہماری بیس ہے ایر کماند ہائیوئی کم سب کھانا آفیسر میں اور ایرمند یا سپائی نائک اور والدار کی محس میں سب کھانا حلا ہے روزے پورے روزے ماشاءاللہ تراوی بھی روزے بھی ایرمند میں پڑے اور ایر بھی کیتی ہے تو ٹوٹل سپورٹ نماز کی اپنے آفیس میں مسئلہ نہ آیا ہے کران پاک بھی نہ آیا ہے نماز انشاءاللہ ساری پوری کیتی ہے تو کوئی مائد نہیں کرنا اور کوئی پرابلم نہیں کچھ اپنے ایکسپیرنس اس کے بارے میں بتائیں کافی ارسا گزار دیا آپ نے ہے آل موست ٹوٹی فائی ویئرز آل موست آل موست ٹوٹی فائی ویئرز آل موست آل موست ٹوٹی فائی ویئرز کسی رہے آپ نے پہلے تیرہ سال ہماری ساری ایکسپیرنس ہے جاس میں جنہی تورٹل ٹونیڈو فینٹم ہائیر ریڈ آروز اوپرانے جاس بھی جنہی لکڑ کے جاس نہیں ہے اس کے مستری کا کام کیتا ہے سو تھوڑی تھوڑی ایکسپیرنس باندھا گیادر کرنا اور ایڈکیشن کیونکہ ایر فرس بہت چنگا ہے ایڈکیشن توٹل سپورٹ ہے پیسے بھی دینے ہوئے جاؤ یونیورسٹی کرو ڈگری کرو اے لیول کرو جو کچھ مرسیا مارے کوالیفکیشن تھوڑی تھوڑی جسلا پر ہونے گی اور ایکسپیرنس پر ہونے گی پھر انیس سو اٹھان میں 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 پھلائی کتی کمیشن آفیسر واسطہ ہے پورے ان پیسے بارہ سال فرمیدی کمیشن سر بس ہوئی گی پہلے جو بارہ تیرہ سال ایروپلین جارج میں ایکسپیرنس فولی انجینیرنگ سب کچھ انہوں جنیدی کمیشن کیشن ایکٹرونکس اس جاب بچ ایسی کوئی اللہ کا ذریعہ بانتا ہو پوری دنیا میں میں ٹرابل کیتی ہے آپ نے ٹرابل کر لیا ہوگا پہلے جو اللہ اے اپسیلی لیٹا پہلے جانبا ہے پاکستان سے چھ مینے زلزلانی سے ٹھوزننبفائی اسلامی کی زبان اور مذہب کا سمجھ اور کشمیر کے لوگ کی جڑی نیی ایکسپیرنس پہ چھ مینے پاکستان میں جاڑے ترونزلیٹر اور پاکستان گوورممنٹ کے ڈیلروں کی نیٹو نے ترف چھے مینے پاکستان کے زہرین اور چارٹی کام یا زکاہ کا کام کیوں کہ روزہ کا مینہ بھی ہے ماشاءال جنرے آسان تکیبوں تری ہیزار یورو کلیٹ کری کے ہے دیریکٹ سپورٹ کی تھی ایردکویک وکٹم سے زالزلے کے بچے اور بچیوں اور گرائی کے بندے کچھ بھی نہیں دیا سو ایکسپیرینس جنرے نہیں ہو تو آپ کو بھی پیسے دے کے ایکسپیرینس کانا چاہاں کیوں کہ یہ در اپورٹنیٹی ہے پر ایکسپیرینس کے دوزلے ہیں اور یہ ملیٹری ارگنائزیشن ہے فر ایراک بھی ایکسپیرینس ہے اور سعودی عربی بھی ایکسپیرینس ہے یہ اس کی ایر فورس کی لائف خالی نہیں ہے وہ ملیٹری ہے اور وار زون ہے اور لڑائی کا ہے اس نے جنرے لائف ایسی کے چارٹی ورک بہت بہت سکین ہے اس وقت بھی انشاءاللہ اگلے مینے میں اپنا کھاڑا بنائیں گے گورے بستہ ہیں تری گورے اور اس کی پیسے جڑے کمائیں گے ایک انشاءاللہ بچی کو ایڈیوکیشن ساتھ میں واسے سپانسر کریں گے پاکستان اور سارے اس کا سپورٹ گورے لوگ ہیں تو یہ آپ کے تو ایکسپیرینس بہت اچھے رہے لیکن آپ ساتھ ساتھ اس پورے عرصے کے اندر آپ کی فیملی نے اس بارے میں کیسا فیل گیا آپ نے اپنے بچیویمنٹس لیے ہیں how your family feel about it initially family definitely against والد صاحب اللہ جن نصیب کر رہا ہوا یہ زندگی نہیں چاہتے ہیں یہ گورے لوگ ہیں اور کوئی پاکستانی نہیں کوئی مسلمانی وہ بالکل رائٹس ہیں کیونکہ پہلے چار سال بہت difficult ریسزم اور کھانے کا پرابلم اور ستارہ سال کھار چھوڑ کے ساری کمیونٹی ٹوٹل ایلین ہوئے گی سب گورے اور کرسٹین نہ مذہب کب انہا کی سمجھ نہ اسنا کلچر سمجھ بہت difficult so totally dry it's gone پر تھوڑے تھوڑی experience اس نے بندہ کر رہے ہیں اور time گزرنا بندہ کی ریالائز کر رہا ہے وہ ایسی opportunity بہت ہے فورس ویچ اور military opportunity بہت ہے کیونکہ یہ لوگ ٹریٹ کرنے والے اپنی محنت پر جہاں اپنی محنت کر سو اور try کر سو کوشش کر سو یہ ریکنگیز کریں گے جہاں نو محنت کرنے گے کلی رہا ہے یہ سوڑی ہے لیفتال نہیں سوڑی فرہ کنٹرک میں ختم اور اللہ فیز so پہلے بہت difficulty of family نہیں سے گریب اور میں دیفنیتلی شہر رہا ہوا ہے پاکستانی سوڑی پاکستان پرزید اور مشارف نے بریف کیتی اور انگریجی وچ اور queen 2005 which بکنگ پالس میں گیا MBE presentation وچہا ہے فرسوڑی فرگیر یا نوز پیر پیر سوڑی یہ اتنا بیڈ نہیں ہے کری ہے پہلے ڈیفنیتلی ڈیفکلٹی ناظرین باتشیت کا سنسلہ ہمارا چلتا رہے گا اسکوارڈنل لیڈر محمد آزم ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم ان کے لائف ایکسپیئرنسز ڈسکس کر رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں ائر فورس میں اپورچونیٹیز بھی کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے کیا ہو سکتی ہیں ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جو سرکمیس سینسز پروبیلی آسے تھرٹی ایرز اگو تھے وہ چیز اب چینج ہو گئی ہے اور اب پاکستانیوں کے لیے مسلم فیلوز کے لیے کافی اپورچونیٹیز ہیں آر ایف میں جنرلی کونسپٹ یہ لیا جاتا ہے ہے کہ اگر آپ روالے ایف میں روالے ایف میں جا رہے ہیں سو آپImرے چینج ہوا کیا Hawk کیا